بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ادا برس دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اونار کی کلمیں جو میں نے اس سال لگائی تھی اور اس کا رزلٹ آپ چک کریں کہ جتنی بھی کلمیں میں نے لگائی ہیں یہ اونار کی اور تقریبا بہت اچھی کمیاب ہوئی ہے آپ دیکھیں یہ کو یہ جو جنگلی اونار ہوتا ہے جس کو ہمارے دادونی بھی کہتے ہیں ظاہر ہے اس کا کوئی مجھے اور نام نہیں آتے یہی نام ہے اس کا تو اس کے اوپر گرافٹنگ بلکل نہیں نہیں آسان طریقے سے ہوتی ہے اگر آپ توجہوں سے کریں گے تو یہ بہت اچھا رزل دیتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اچھی قسم کا اونار اس پہ لگا سکتے ہیں ویسے بھی یہ جو بیکار لکڑ ہوتی ہے یعنی اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا کانٹے ہوتے لیکن اگر آپ گھر کے نزدیک ہے تو آپ اس کے اوپر آپ کو چاہیے کہ آپ کلم کاری کریں جب آپ کلم کاری کریں گے تو یہ سال دوسرے سال یا اسی سال یا دوسرے سال اگر گرافٹنگ جو ہے یا کلم لگاتے ہیں آپ کٹنگ لگاتے ہیں یا کرافٹنگ کرتے ہیں یا کچھ بھی جس چیز کے اوپر بھی لگائیں گے آپ یہ یاد رکھیں کہ جس پودے سے آپ کلم اٹھاتے ہیں وہ پودہ پھیل دیتا ہو اگر پھیل نہیں دیتا ہوگا تو آپ کی گرافٹنگ جو ہے یا آپ کی کلم جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ پھیل نہیں دے گی لیکن اگر آپ کسی ایسے پودے کا لگا لیتے ہیں جو پھیلے سے پھیل نہیں دیتا تو اگر اس کو آپ لگائیں گے تو اس کا پھیل کبھی بھی نہیں ہوگا اور پھر آپ کا جو محنت ہے وہ فضول جائے گی سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس پودے سے بھی کلم اٹھائیں جس پودے کی کلم لگائیں وہ پودہ پھیل دیتا ہو یہ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کسی بھی گرافٹر کے لیے جو گرافٹنگ کرتا ہے تو اسی لیے میں نے چونکہ رلی جس پودے سے یہ کلمیں لگائی ہیں یا کٹنگ کی ہے وہاں سے تو وہ آرہی بہت اچھے قسم کا بہت اچھی ورائٹی ہے اس کی اور وہ پھیل دیتا تھا تو میں نے یہاں پہ لگائی آپ دیکھیں یہ میری چاروں کلمیں چاروں نہیں ہیں بلکہ پانچ کلمیں انہوں نے جو ہے جیس کی جنرمیریشن ہو گئی ہے اور یہ کامیاب ہو گئی ہے تو یہ سب دوستوں کو یہی دارش کروں گا کہ جتنی ویڈیو بھی ہوتی ہیں میں آپ دوستوں کو پتا ہوگا کہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آپ جو ہے اس سے دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ ریسپانس کرتا ہے جی کہ آپ کی چیزیں جو ہے آپ کی کلمیں جو ہے ہم نے دیکھی ہیں اور آپ کا کامیاب طریقہ کار ہے اور اسے دوستوں نے سیکھا ہے اور ابھی بہت سارے دوستے سے جو خود کلمیں لگاتے ہیں دوستوں میرے آپ کو بتاؤں کہ بے شمار پودے درخت ہیں یہ یہ مختلف ہے چیزوں کے یہ دیکھیں یہ زیتون کا ہوا ہے یہ نہیں پودہ ہے اور بے شمار ہے میرے گھر کے ساتھ ہے یہ تو میری خوشی ہی ہوگی کہ اس دفعہ میں آپ دوستوں کو زیتون کی جو کلم کاری ہے وہ بھی دیکھاؤں اور ساتھ میں جتنے بھی پودے کیونکہ میں اینے فیسٹوائی میں یہاں پہ کلم کاری کی ہے تو میں مجھے سو پرسن تقریبا سو پرسن نہیں تو نائنٹی پرسن جو ہے مجھے پہنیا بھی ہوگی تو اب جتنے بھی میری تجاربات ہوگی یا جو کچھ بھی ہوگا میری پوشش ہوگی کہ آپ دوستوں سے شیئر کروں اور زیادہ سے زیادہ آپ میری ویڈیو کو دیکھیں اس کو سبسکرائب کریں میری چینل کو سپورٹ کریں لائک کریں کامنٹ کریں الکے الکے جو بھی کامنٹ کریں گے میں ان کا ریسپانس بھی کروں گا اور آپ دوستوں کو پریکٹیکلی جو ہے وہ اس فیلڈ میں میں وہ کچھ بتاؤں گا کہ جو آپ نے نہیں سنا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بھی کوشش کرتے ان کو ضرور فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو زمین ہے ہماری یا جو ہمارا آنکہ ہے اس کا موسم میں تنہا اچھا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی منز کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو جتنے بھی دوست ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جو ہے آپ دیکھیں یہ مختلف درکت ہے جن کے اوپر آپ میں کلمے لگوں گا اور جتنے بھی تیجاربات ہوگی وہ آپ دوستوں سے ہمیشہ شیئر کرتا رہوں گا میرے چینل کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں خود کفیل تحریک کی ویجن کے ساتھ چلتا ہوں اور لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زمینوں کے ساتھ اپنے کھیتوں کے ساتھ اور کیچن گارننگ میں گائیڈ کرتا رہوں تاکہ میرے جو لوگ ہیں وہ اپنے زمینوں کے ساتھ جڑے محنت کریں اور اس سے برکور فائدہ اٹھا ہے چونکہ ہم ایک خوبصورت جگہ میں رہتے ہیں خوبصورت موسم میں رہتے ہیں تو ڈھینکیو ہری مچ دوستو